تو آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ نائنصافی کی امت کے ساتھ انصاف کیا یہ کیا انصاف ہوا یہ بات کی تو حضرت جلال میں آگے چیرے پہ غصہ آگیا کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ بیمار تھے اٹھ کے بیٹھ گئے فرمانے لگے کہ میں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وہو یتولس صالحین نیک لوگوں کا ولی جو ہے وہ اللہ ہے اللہ ان کا نگاہبان ہوتا ہے اگر میری اولاد کل کو اسی نیکی پہ قائم رہی جو میں نے ان کے نیکی عطا کی ہے تو اللہ خود ان کا نگاہبان ہے اللہ خود ان کو دعوت کی روٹی عزت کی دے گا اور اگر وہ نیک نہیں رہے تو پھر مجھے بھی پرواہ نہیں ہے کہ بھوکے مرتے ہیں کہ یہ کھا کے مرتے ہیں یہ بات گئی تو امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی وہی ہوا کہ ان کے اس اعتماد اللہ کا نتیجہ تھا کہ ہم نے خود دیکھا کہ وہ حکمران جو اپنی اولادوں کے لیے کروڑوں کی جدادیں چھوڑ کے گئے تھے ان کو جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر بھیگ مانگتے دیکھا ہم نے اور ان کے گیارہ بیٹے تھے گیارہ کے گیارہ بیٹوں کو ہم نے مختل علاقوں کا گورنر بنا دیکھا کیوں کہ ان سے بہتر انسان لوگوں کو نہیں ملا اور لوگوں نے ان کو اپنا گورنر حکمران بنا دیا کہ ایسے اخلاق حسنہ کے لوگ یہ ہمیں چاہیئے تو اللہ ان کو گورنریاں دی اور جن کے باپ نے ان کو ایک ٹیڑی پیسہ نہیں دیا لیکن ان کو تربیت اور سیرت دے کر گئے اور جنہوں نے اولاد جدادیں دیں ان کی حال دی ہے اور یہ بہت بڑا ہمارے لئے سابق ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ وہ جدادیں کٹھی کر کے اپنے اولادوں کو دیتے ہیں لیکن ان کا اینڈ جو ہے وہ افلاس اور فقر و فاقہ ہوتا ہے اور جو سیرت اور اخلاق دے کے جاتے ہیں جیسے ان کہا رہے کہ اگر یہ نیک رہے تو اللہ ان کا خود وہو یتولہ سالین کا وعدہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں خود ان کو پا لوں گا سبا لوں گا اور اگر نیک نہیں ہیں فرمایا مجھے بھی پرواہ نہیں ہے کہ بھوکے مرتے ہیں کہ کھا کے مرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا سبق ہے خاص طور پر پاکستان کی جو گرن سچویشن ہے اس کے حساب سے تو بہت بڑا سبق ہے کیا بات حضرت ایک خواب کسی نے بھیجائے وہ میں پڑھ لوں پھر اس کے بعد قوز لیتے ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے شہر حیات نہیں ہیں اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ان کے شہر اپنی بیگم کا سوٹ کیس جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کپڑے رکھ رہے ہیں تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ یہ سوٹ کیس میں آپ نے بہت سارے کپڑے رکھتی ہیں